رائیپور سے جہاں پر پین جولائی سے جر چوپال کا آجن عام ناغرک مل کر کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ عام ناغرک بھی سی ایم سے مل سکیں گے ساس کی آواز میں سبیدوں سے ملاقات کریں گے سمسکیوں اور کٹنائیوں کوئی دے سکتے ہیں جان کری وہاں پر سی ایم آج صبح سے آر مطلب ان کا جاری ہو گیا ہے لوگوں کے ملنے کا سلسلہ اور یہاں پر نیمی طروب سے ہر سبتہ یہاں پر اس طرح کا آجن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بھوپیش بھگیل کل سے یعنی کہ تین جولائی بدوار سے اپنے سیویل لائن سرائیپور سے تشاہس کی آواز میں عام ناغرک سے بھیٹ کر عام لوگوں سے ملاقات کریں گے اور جن چوپال کا آجن کیا جائے گا اس بھیٹ ملاقات کے دوران موکی منتری نواز میں کوئی بھی عام ناغرک موکی منتری بھوپیش بھگیل سے مل کر اپنی سمسکیوں اور کٹنائیوں کی جانتاری دے سکتا ہے اور کل گیارہ بجے سے یہ شروع ہوگا جس کا نیمی طرف سے ہر سپتہ آجن کیا جائے گا اور سیادہ جانکاری کے لئے ہمارے سارے ٹھوٹ چکے ہیں سورہ سمبت آتا روپیش گپتہ روپیش جس طرح دیکھا جائے کہ موکی منتری کے ایک انوخی پہل ہے کہ پردیش کی عام جنتہ کی سمسکیوں اور ان کی مانگوں کو لے کر اب وہ سیدھے روبرو ہوں گے کیا کچھ کہیں گے اس بارے میں اس سرکار کا پہلا ایسا کارکم ہے جس میں موکی منتری آوات میں جنتہ سے بروبرو ہوں گی چوہ پال نام کے کارکم سے اس سے پہلے موکی منتری ڈاکٹر رمان سنگھ تھے وہ جن درشن کرتے تھے لیکن وہ بڑی بھاکتی بھاونا سے اوٹ کو تشبد تھا اس میں درشن کیا جاتا تھا کہنے کو تو جنتہ کا درشن ہوتا تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ لوگ موکی منتری کا درشن کر کے نکل جاتے تھے لیکن اس نام میں جو چوہ پال نام سے لکھ کیا ہے سرکار نے وہ ایک ایسا نام ہے جس کے پیچھے ایک بیچاری کا آدان پردان یا بیچاروں کا آدان پردان کی بھاونا چھپی ہوئی ہے جب گاؤں میں چوہ پال لگتا ہے تو وہاں پہ چرچہ ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے سب اپنی رائے رکھتے ہیں آپس میں داکچیت کرتے ہیں تو موکی منتری نے چونکہ کسان ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ کھیتی کسانی کرتے ہوئے راجنیتی میں آئے ہیں راجنیتی میں آگے بڑھے ہیں تو اسی بیک گراؤنڈ سے اس شبد کو انہوں نے لیا کہ ہم چوہ پال لگائیں گے اور جو لوگ آئیں گے ان سے چرچہ کریں گے حالانکہ چرچہ کتنی کر پائیں گے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن اس سے کمیونکیشن اتنا سٹرونگ ہے کیونکہ گاؤں گاؤں کا ہر رکھتی جانتا ہے کہ چوہ پال کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ امیدوں کے ساتھ پہنچے گا اور سیم جب نام لے کر کے ان سے پوچھیں گے اور سب کیا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہے جبکہ ڈاکٹر رامنز زنگھ بولتے بہت کم تھے انٹریکشن بہت کم کرتے تھے ان کا بہت بڑا ڈراؤ بیٹ تھا لیکن یہ اس مکھی منتری کے ساتھ نہیں ہے آج بھی لوگ بھوکتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ مکھی منتری ہیں یہ احساس کراتے ہیں کہ ان کے بیچ کے ہیں اور شاید جو پتیق گڑے جاتے ہیں اپنی ایمیج کے لیے وہ اسی طرح کے پتیق چنے جاتے ہیں کہ چوہ پال جیسے شبد جب چنا جاتا ہے تو اس چوہ پال شبد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ برابری کس طرح بیٹھیں گے جن درشن شبد میں ایک معاملہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرا طرح سے درشن کرنے آ رہا ہے اور پہلا طرح سے سپیریئر ہے دوسرا طرح سے انفیریئر ہے اچھا ظاہر کی بات ہے جن درشن کی بات کریں اور چوہ پال کی بات کریں رمان سنگھ جن درشن کے بہانے لوگوں سے مل کے نکل جاتے تھے لیکن بات چیت نہیں ہو پاتی تھی اب لوگوں کی کیا پرتکریہ سامنے نکل کر آ رہی چوہ پال سن کر کیونکہ چوہ پال کل سے شروع ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کی یہ بات کریں عام جنتہ کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے جنتہ کے اندر کئی سوال ہوں گے جس کا جواب وہ مکہ منتری سے چاہیں گے تو لوگ کیا کچھ پرتکریہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پر دیکھئے عام لوگ ہیں عام لوگوں سے ہم نے بات چیت کی ہمارے ساتھ ایک شام ہیں جو کہ کسان ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ کل جائیں گے مکہ منتری سے ملیں گے چوہ پال میں چوہ پال کا گاؤں کی سنسکرتی میں بڑا مہتو ہے کیونکہ وہ ایک انٹریکشن پروگرام ہوتا ہے تو یہ سبت سے کچھ لگتا ہے آپ کو ہاں ہاں اس سبت سے بہت مطلب ایسا ہے کہ جن درسن میں لوگوں سے پر جا کے ملاقات کر لیتے ہیں وہاں پر کچھ باتوں کو سنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب ایسا ہو گیا کہ چوہ پال کے مطلب سے مکہ منتری صاحب ہو چاہے مکہ منتری کے مندری گرن ہو سبی لوگ جا کے چوہ پال میں گاؤں کے پیل کے چھوٹھاؤں میں لگا رہے تو کہیں نہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے مانگوں کو پورا کیا جائے گا چلیے تو دیکھ لیے آپ نا کہ کسان جو ہیں جو باہر سے بہت روپیز اس طرح آپ نے کسان سے بات کر رہے ہیں انہیں بھی کافی خوشیت بات کی کہ چوہ پال میں کم سے کم انہیں بات کرنے کا موقع تو ملے گا جو کہ رمان سرکار کے دوران دو دن درشن تھے اس دوران نہیں مل پاتا تھا فیلال روپیز جی بہت بہت دنیواز درشن تھے اس طرح آپ جان کاری کے دوران درشن تھے درشن تھے درشن تھے